ناظرین جھنگ میں عام انتخابات میں جھنگ کی سات خواتین امیدوار بھی مرد امیدوار جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کے مدے مقابل ہیں اور جھنگ سے سات خواتین ہیں جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں جو ہے وہ امیدوار ہیں میرا نام زیشان رزا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین جھنگ میں سات خواتین امیدوار ہیں این ایک سو نو این ایک سو دس این ایک سو آٹھ پی پی ایک سو پچیس پی پی ایک سو ستائیس پی پی ایک سو انتیس اور پی پی ایک سو تیس یہ حلقے ہیں جہاں سے خواتین امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے قومی اسمبلی کے حلقے این ایک سو نو کے بارے میں این ایک سو نو میں یہاں سے الیکشن میں قاضیت نامزدگی جو جمع کروائے ہیں وہ ہیں غلام بی بھروانہ نے اور زبیدہ بیگم ہے اور سیدہ صورہ امام جو کہ سابق سینیٹر بھی ہیں اور انہوں نے یہاں سے قاضیت نامزدگی کروائے اور الیکشن کے میدان میں بھی ہیں کیونکہ غلام بی بھروانہ جو ہیں انہوں نے قاضیت نامزدگی تو یہاں سے جمع کروائے تھے لیکن وہ الیکشن میں جو توجہ ہے وہ دے رہی ہیں چنیوڑ کے قومی اسمبلی کے حلقے سے تو وہاں سے وہ الیکشن میں زیادہ ان کی توجہ ہے یہاں سے توجہ اس حلقے میں نہیں ہے لیکن انہوں نے نا ایک سو آٹھ میں بھی کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ اپنے جمع کروایا تھے اور نشانات بھی ان کو الاؤٹ ہوئے ہیں سیدہ صغرہ امام جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں نا ایک سو نو میں جہاں پر مرد امیدوار ہیں تو وہاں پر خاتون امیدوار ہیں جو مرد امیدواروں کے مددے مقابل ہیں تو تفصیلی بھی بات کریں گے آگے چلتے ہیں انہ ایک سو دس کے بارے میں انہ ایک سو دس جنگ کا وہ حلقہ ہے جہاں پر تائمہ اختر بھروانہ جو کہ دوزار آٹھ میں رکنے قومی اسمبلی منتخب ہو چکی ہے وہ اس بار پھر جو ہے وہ قسمت کو ازمار رہی ہیں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اور یہاں سے یہاں پر جو باقی امیدوار ہیں مسلم ملک نون کے اور تحریک انصاف کے حمایت یا افتہ امیدوار ان کے مددے مقابل ہیں پی پی ایک سو پچیس کی بات کریں گے پی پی ایک سو پچیس میں نیلم سیال ہیں جو امیدوار ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اور پی پی ایک سو تیس کی اگر ہم بات کریں تو پی پی ایک سو تیس میں ختیجہ شہباز ہیں جنہوں نے کاؤزات نامزد کی جمع کروائے ہیں اور کورنگ کینڈیٹ کے دور پر لیکن چونکہ کاؤزات نامزد کی جمع کروائے ہیں انشان ان کو الوٹ ہو چکے ہیں تو امیدوار ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں پی پی ایک سو ستائیس کی تو پی پی ایک سو ستائیس جھنگ کا وہ شہر کا حلقہ ہے جہاں سے سابقہ ایم پی اے میڈم راشتہ یاکوب شیخ وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اور الیکشن کو بھرپور طریقے سے جو ہیں وہ لڑ رہی ہیں اور مرد جو امیدوار ہیں ان کے مددے مقابل ہیں مسلم لیک نون کی نامزد امیدوار ہیں تو یہ خواتین ہیں جو الیکشن میں جھنگ سے حصہ لے رہی ہیں مختلف جو صوبائی اور قومی سملی کے حلقے ہیں وہاں سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اب ہم بات کریں گے جو الیکشن کے کچھ ایسی خواتینیں جنہوں نے کاؤزات نامزد کی جمع کروائے ہیں لیکن کچھ وہ خواتین امیدوار ہیں جو الیکشن میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ حصہ لے رہی ہیں این ایک سو نو کی بات کریں گے پھر این ایک سو دس اور باقی سارے حلقوں کی بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پر خواتین ووٹرز کی تعداد کتنی ہے جنگ میں تین قومی اور سات صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں خواتین جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ سولہ لاکھ سے زائد ہیں جو خواتین ووٹرز اپنا حق کے رائے دے ہی استعمال کریں گے تو یہاں پر این ایک سو نو میں مسلمی قنون کے امیدوار ہیں شیخ محمد یاکوب اور طریقہ انصاف کے حمایتی آفتوں امیدوار ہیں شیخ وقاس اور اہل سنت والجماعت کے سربراہ اور راہ حق پارٹی کے امیدوار ہیں مولانا احمد دودھانوی اور سیدہ صغرہ امام جو کہ یہاں پر خاتون امیدوار ہیں اور وہ بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں پرانے پارلیمنٹیرین بھی ہیں آگے چلتے ہیں این ایک سو دس میں این ایک سو دس کی اگر ہم بات کریں تو این ایک سو دس میں جو ہے وہ سائمہ اختر بھروانہ سائمہ اختر بھروانہ جو ہے انہوں نے مسلمی قنون کی ٹکٹ پی بھی الیکشن میں حصہ لیا تھا اور یہ دوزار آٹھ میں اسی حلقے سے اس وقت یہ حلقہ جو تھا وہ نوے تھا این اے نوے تھا تو اسی حلقے سے جو ہے وہ منتخب ہوئی تھی اور اس کے بعد اب الیکشن دوزار چوبیس کے یعنی آئندہ انتخابات جو ہمارے عام انتخابات ہونے والے ہیں چند دنوں میں اس میں بھی بھرپور ترکے سے حصہ لے رہی ہیں ازاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لے رہی ہیں اور ان کے مدد مقابل جو امیدوار ہیں وہ ہیں جی مسلمی قنون کے مولانا آصف معاویہ ہیں اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ یہاں پر امیدوار جو ہیں وہ ہیں یہاں پر امیر سلطان تو این اے ایک سو آٹھ کی اگر ہم بات کریں تو غلام بی بھی بھروانہ جو ہیں انہوں نے این اے ایک سو آٹھ سے بھی کاغذات نامزد کی جمع کروائے ہیں لیکن جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کی توجہ ہے جنیوٹ کے قومی سملی کے حلقے سے پی پی ایک سو پچیس نیلن سیال سہبہ ہیں جو امیدوار ہیں اور سوش سوائی سملی کے حلقے میں جا مہاں کی امیدوار ہیں تو ان امیدواروں کے مدد مقابل ہیں آگے چلتے بات کرتے ہیں پی پی ایک سو انتیس تو یہاں سے بھی سائم آف طرف بھروانہ جو ہیں انہوں نے کاغذات نامزد کی جمع کروائے ہیں اور وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں این اے ایک سو نو کے بارے میں میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو کاغذات نامزد کی جمع کروائے گئے ہیں وہ غلام بی بھی بھروانہ جو ہیں ان کی جانب سے بھی کروائے گئے ہیں اور یہاں پہ زبیدہ بیگم ہیں انہوں نے بھی اس حلقے سے کاغذات نامزد کی جمع کروائے ہیں ایک پی پی ایک سو تیس کی اگر ہم بات کریں تو پی پی ایک سو تیس سے ختیجہ شہباز جو ہیں اوروں نے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروائے ہیں تو یہاں پہ اگر میں بات کروں پی پی ایک سو ستائیس کی تو پی پی ایک سو ستائیس جھنگ کا وہ سبائی حلقہ ہے جہاں پر کانٹے کا مقابلہ ہے اور یہاں سے پاکستان مسلملیک نون کی نامزد امیدوار ہیں راشتہ یاکوب شیخ جو باقی جو وہاں کے مرد امیدوار ہیں اس حلقے میں جو باقی امیدوار انتخابی اپنا دنگل میں اترے ہیں ان کے مدے مقابل ہیں اور بڑی سیاسی جنگ ہوگی اس حلقے میں کیونکہ یہاں پر جو ہیں وہ اگر ہم بات کریں تو بڑا سخت مقابلہ ہے یہاں پر اس حلقے میں سبائی اسمبلی کا یہ حلقہ ہے جہاں پر راشتہ یاکوب شیخ جو کس صاحب کا ایم پیے بھی رہ چکی ہیں ان کے مدے مقابل ہیں یہاں پر ازاد امیدوار ہیں بولانا مسلور نواز اور یہاں پر اگر ہم بات کریں تو اسی حلقے سے پی پی ایک سو ستائیس سے شیخ محمد اکرم ہے جو کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں اور ان کے درمیان کانٹے کا جو ہے وہ مقابلہ ہوگا بڑا سخت مقابلہ ہوگا پی پی ایک سو ستائیس سے جماعت اسلامی کے ہیں یہاں پر فرید میگیانہ ہے اسی طرح باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جن میں یہاں پر اگر بات کریں پی پس پارٹی کی تو ناصر سیال ہیں وہ بھی امیدوار ہیں تو پی پی ایک سو ستائیس میں جہاں مرد امیدوار ہیں تو وہاں پر خواتین امیدواروں کی اگر ہم بات کریں تو میڈم راشتہ یاکوب شیخ چوہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں یہاں پہ جب ان کے پاس اقتدار تھا تو انہوں نے یہاں پہ جو کالجز ہیں وہ بنوائے خواتین کی تعلیم کی پر توجہ چکی اور باقی جو ہماری منتخب پہلے کیونکہ اگر ہم بات کریں یہاں پہ میں آپ کو کچھ بیٹیلز شیئر کروں گا جنگ سے دو قومی اسمبلی کی رکن رہ چکی ہیں جو منتخب ہوئی تھی اور اعلیٰ عدوں پہ بھی فائز رہی ہیں جن میں غلام بی بی بھروانہ ہے اور سائم اختر بھروانہ ہے اور اگر ہم صوبائی اسمبلی کی بات کریں تو ممبر پنجاب اسمبلی جو ہیں وہ یہاں سے سیدہ صغرہ امام اور راشتہ یاکوب شیخ جو ہیں وہ رہ چکی ہیں اور اپنے لیول پہ انہوں نے خواتین کے مسائل کو حل کرنے میں کردار ادا کیا پہلا یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ خواتین کے لیے سکولز کا مسئلہ تھا جو دیاتی علاقوں میں سکولز کا کالیجز کا اس پر توجہ دی جی دی گئی تھی اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو خواتین ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہاں پہ تعلیم کے حوالے سے خاص طور پہ یونیورسٹری میں یونیورسٹری تو ہے لیکن ابھی فل وہاں پہ وہ ساری تدریسی عمل مکمل طور پہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے اور انہیں کافی مسائل ہیں اور بھی بہت سارے خواتین کے مسائل ہیں تو خواتین جو ہیں ان کی محرومیاں بھی ہیں جھنک کے قومی اور صوبائی اسمبلی میں جو ریجسٹرز بوٹرز ہیں تو اب اس بار سات خواتین جو ہیں وہ میدان میں ہیں اور جو الیکشن میں یہاں سے خواتین منتحب ہوگی بہتر طریقے سے وہ ترجمانی کر سکیں گی اور جو خواتین کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں گی اور یہی توقعات ہیں خواتین کی جو ووٹرز ہیں خواتین ووٹرز جو ہیں وہ یہی توقعات رکھتی ہیں کہ یہاں سے منتخب ہونے والی جو خواتین امیدوار ہیں وہ ان کے مسائل اور ان کی جو ایشیوز ہیں ان کو حل کرنے میں مدد کریں گی وہ حل کریں گی ان کے مسائل کے لیے بات کریں گی قومی اور سوائی اسمبلی میں جا کر تو یہ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں سولہ لاکھ خواتین ووٹرز بڑی تعداد ہیں خواتین کے یہاں پہ خواتین کے بہت سارے مسائل ہیں خواتین پر لکھ جاتی ہیں لیکن ان کو نوکری ہیں یہاں پہ روزدار کے حوالے سے جنگ میں کیونکہ اب ظاہر اسی بات ہے ان کے جو والدین ہیں پھر انہیں کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ والدین انہیں اسیپٹ کرتے ہیں کہ باہر وہ جوب کے لیے جا سکتی ہیں لیکن بہت سارے وہ خواتین جو پڑھ لکھ جاتی ہیں لیکن وہ اپنے ڈسٹک سے باہر جوب نہیں کر سکتی ہیں تو ایسے روزگار کے جو مواقع ہیں وہ ہونے چاہیے ہیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں مرد مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں یہ نہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ خواتین کام نہیں کر رہی ہیں لیکن مزید مطلب سرکاری جوبز کے ہٹکے پرائیوٹ جوبز تعلیم کے حوالے سے اور بھی جو خواتین کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے کام کیا جانا چاہیے اور اس پہ کام کرنے کے لیے جو میری بات ہوئی اس حوالے سے جو خواتین امیدوار ہیں ان سب سے بات ہوئی جن کے میرے نام آپ کو بتائیں جو امیدوار ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس بار ہمیں عوام منتخب کرتی ہے خواتین ووٹرز ہمیں ووٹ دیتی ہیں تو ہم یقینا خواتین کے مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں گے تو یہ وہ ڈیٹیلز تھیں جھنگ کے حوالے سے کہ جھنگ میں خواتین امیدوار بھی اپنی اس بار قسمت جو ہے وہ دوبارہ ایک بار پھر قسمت اپنی جو ہے وہ ازمار رہی ہیں اور یہ وہ ڈیٹیلز تھیں جو میں آپ کے ساتھ الیکشن کے حوالے سے شیئر کی ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ نیکس اب ہم میں اینے ایک سو آٹھ میں سروی کرنے جا رہا ہوں اینے ایک سو دس میں اور باقی جو سبائی اسمبلی کے حلقے ہیں تو انشاءاللہ روزانہ ہم الیکشن کی جو لیٹس جو صورتحال ہیں وہ اس سے ہم آپ کو اسی طرح سے آگاہ کرتے رہیں گے آخر میں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن کی تازہ ترین لیٹس نیوز سب سے پہلے آپ کو موصول ہو تو آپ ہمیں سسکرائب کریں تاکہ خبروں کا جو یہ سلسلہ ہے وہ اسی طرح جاری رہے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ